ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نہیں ہوا ہے امپرکاش تباری کم ایک بار پھر رکھ کر لیتی ہوں امپرکاش اس خبر پر بھی میں آپ سے ڈیٹیل سمجھنا چاہوں گی اپ ڈیٹ چاہوں گی دیکھیں سوبنا میں آپ کو بتا دوں کہ تبلیگی مرکز کے ماملے میں ایس اچو نظام الدین نے ایک مقدمہ درز کر آیا تھا اکتیس تین او دو ہیار بیس کو اور اس مقدمے میں کہا گیا تھا کہ تمام نیم کانونوں کو تاک پر رکھ کر ویدیشی لوگوں کو اور بھاری جمعوالے کو تبلیگی مرکز میں اکٹھا کیا گیا اور سرکاری کانونوں کا پالن نہیں کیا گیا اس ماملے کی جانچ کے دوران جو کرائم برانچ ہے اس نے اس ماملے کی جانچ کے دوران اب تک سینتالیس آروپتر کورٹ کے سامنے پیش کیے تھے جو لگ بھگ نو سو پندرہ ویدیشیوں کے خلاف تھا آروپتر اپرات ساخر نے جو اس ماملے میں دائر کیے میں آپ کو پھر بتا دوں وہ ویدیشیوں کے خلاف تھا مولانا سعید یا اس کے سہیوگیوں کے خلاف کوئی آروپتر داخل نہیں کیا گیا اور اس کے بعد اسی کرم میں آج کرائم برانچ ایک بار پھر بارہ آروپتر بارہ دیسوں کے اکتالیس لوگوں کے خلاف یعنی اکتالیس ویدیشیوں کے خلاف آروپتر کورٹ کے سامنے داخل کرنے جا رہی ہے اور ان آروپتروں میں انہی چھے دھاراؤں کے تحت ان کے خلاف مقدمہ آروپتر دائر کیا جا رہا ہے جو اس کے پہلے بھی جن آروپوں میں دوسرے ویدیشی ناگری کو خلاف مقدمہ آروپتر دائر کیا گیا تھا یعنی صاف طور پر جائی رہے کہ جو تبلیگی مرکز میں ویدیشی لوگ آئے تھے ان کے خلاف آروپتر دائر کیا جا رہا ہے لیکن مولانا سعید یا اس کے قریبیوں تک ابھی تک کرائم برانچ دلی پولیس آئی ڈی پھٹک بھی نہیں پائی ہے شوبنا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو جانکاری آپ نے دیا اور جیسا آپ نے بھی کہا کہ مولانا سعید ان کے قریبیوں تک پولیس ابھی تک پہنچی نہیں ہے کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی آپ کا آقلن کیا ہے مولانا سعید ابھی تک کنشتاش کے لیے بھی نہیں آیا دیکھئے میں آپ بلکل شوبنا آپ ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں یہاں تک ویکٹی کا طور پر پیش ہونے کا نوٹیس بھی نہیں دیا ہے مولانا سعید کو یہ کہہ کے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں پولیس کے سامنے پیش کریں اور اس کے بعد پولیس انہیں پوچھتا اچ کے لیے بلائی گی لیکن پولیس کا یہ بہانہ بھی دور دور تک جو ہے وہ بفل ہوتا ثابت نظر آ رہا ہے چونکہ مولانا سعید پچھلے شکروار کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے بقاعدہ ایک مسجد میں گیا تھا جس کے ویجول سامنے آئے تھے اور وہاں سے اپنے گھر واپس بھی آیا تھا یعنی یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ مولانا سعید کو کرونا نہیں ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب دلی پرجہ جیسے ہم اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا دنیا سمجھ رہی ہے اس بات کو تو آخر دلی پولیس اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہے کہ مولانا سعید کو سی بی آئی یا ای ڈی پوچھتاچ کر رہا ہے ان کے بارے مولانا سعید لگاتار نگاہ رکھے ہوئے اور ایک ایک بات کی جانکاری لے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے آخر کس دباب میں ہیں جہاں چاہیئنسیاں جو مولانا سعید کو نہ تو ویکٹی کے طور پر پوچھتاچ کے لیے پیش ہونے کا نوٹس کر پا رہی ہیں نہ ہی بلا پا رہی ہیں شوبنا بلکل بہت بہت دنیواد اوم پرکاش تیواری اس پوری جانکاری کے لیے